ابو جہل اس نے جو بدترین رویش اختیار کی وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم یہ غلام نہیں تھے حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے ان کی کہانی یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر یمن کے باشندے انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکہ میں جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا انہوں نے وہ جو آگ کی پوجہ پاٹھے اس کو چھوڑا اور سفر کیا اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ خجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے جاؤ شاید قسمت یابنی کرے انہیں خواب آیا تھا یہ یمن سے ترکے وطن کر کے مکہ آگئے ابو جہل کا ایک چچا تھا بہت شریف النفس انسان اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر اور وہ مکہ میں رہنے لگے اس لیے کہ یہ جوٹ کر لیجئے مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قریش یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف اگر کسی کے ساتھ اس کی جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے وہ کفیل ہے ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے مکہ میں ورنہ نہیں یا تیسرے قرشی کا غلام غلام تو ملکیتی ہے اس کی جیسے میڑ مکری ہے کسی قرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکہ میں کسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو زبا کر دیتا تھا تو ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں بلکل ایسے ہی ہے نا آپ کی مکری آپ نے زبا کی دوست کھا لیا کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا جب ملکیت ہے آپ کی مکری آپ کی تھی آپ نے زبا کر دی غلام آپ کی ملکیت تھا آپ نے ختم کر دیا کوئی اس میں جرم نہیں کوئی بات پوچھ نہیں یہ تھا حال غلاموں کا بلال غلام تھے ابو فقی غلام تھے زنیرہ ایک کنیز تھی ان کو جو مارے پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے ساتھ جو کوئی سبیہ ابن خلف نے کیا کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے تھیج کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ تھے کسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکہ کی سنگ لاکھ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا نیچے زمین جل رہی ہے تبے کی طرح اور وصابی ہوتا تھا کہ چٹ مٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکہ کا کہ صورت جو ہے جو روٹ کیجئے آگ برسارا ہے نیچے زمین تبے کی طرح جل رہی ہے اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ بھی چھاتی پر رکھ بھی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی جھاگ نکل رہے ہیں موں سے لیکن اس حال میں بھی احد 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 ایک ایک اللہ قل ہو اللہ احد پھر فارس نکل رہا ہے یہ ہے وہ سبر یہ ہے وہ سبر سبر عن الابتنا سبر عن الیزا یہ ابتنا اور ایزا پر سبر ہے جیلو برداشت کرو اس توحید پر قائم رہو محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو سنلا علیہ السلام لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے یہ جو تھے یاسد یہ حنیف تھے غلام تو نہیں تھے نا البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ انہوں میں اجازت لے کر ان سے بکا کر لیا یہ تو کنیز رہیں گی بیٹا جو ہوا وہ بھی اتنا سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا امار ابن یاسد وہ جو شخص تھا بہت شریف اور نفس ابو جہل کا چچا وہ مر گیا اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے لہٰذا یہ تینوں تو افراد ہیں تو اس کے رحم و کرم پر ہیں یاسد کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے ابو جہل جو چاہے کرے اور زمیہ تو کنیز ہے ہی اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں جو چاہے کرے اور امار ان دولوں کا بیٹا ہے لہذا بدترین وہ آمنہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصبر لکھ سکتے ہیں ملاخت جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایزائیں دے دے کے سسکا سسکا کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو جنا کے داغ دے کر کہتا کیا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ گت ہے یہ بھی الہ ہے مان لو میں چھوڑ دوں گا تنگ آ گیا کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا لیکن یہ نیا بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے سباک یہ ہے صبر یہ ہے استقلال ایک مرتبہ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں جو چاہو کر لو اب ہم تو اسے پیچھے نہیں لیں تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی کوئی شرمگاہ میں پرچھا برا اور شہید کیا حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح چار سانڈ اونٹ جوان ان سے رسے بانے ایک رسے سے ایک بازو باندھا دوسرے سے دوسرا بازو باندھا تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرختے ہوئے اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تعقید کر رہا ہے اپنے نبی کو اسبر ولے ربے کا فصبر واسبر علا ما یقولون واسبر وما سبروک اللہ باللہ واسبر لے حکم ربے کا ولا تک ان کا صاحب الحوت اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیا فرماتے تھے اس میں روح یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو چھلو اس لیے کہ تمہارے مادے کی جگہ جنت ہے اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے یہ ہے تواسعب السبر وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرِ یہ تواسعب السبر پر کون عمل کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے دین میں جہاں عظیمت ہے دخصت کا پہلو بھی ہے یہ جو نوجوان تھے یہ بڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے یہ رتمہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں حضرت سمیہ اور حضرت یاسف نوٹ کیجئے میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں سید الشہداء یہ بنے کے نہیں بنے ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی الفضلو نلمتقدمی سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے توحید کے لیے محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی